جی اس میں ایک اور بات سامنے آئیے کہ کامرہ لشاری صاحب کو ہیریٹیج ویلیویشنز میں دوبارہ سے کامرہ پنجاب نے زیادہ وارڈ سیٹی سے نکال کے پورے تقریبا پنجاب دے دئیے تو ہماری کامرہ لشاری صاحب سے ریکویسٹر جہاں ہم نے ایک دفعہ نے یہاں انوائٹ بھی کیا تھا ہم نے ہیرم ایلار کی بات کی تھی کہ اس کو آپ مینٹن کر سکتے ہیں اور بہت ساری ڈکریشن پوائنٹ ہیں جو ہمیں ہسٹری نالج اور ایک ایفلیشن کریئٹ کرتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اسی حالت میں دوبارہ سے پریزرو کریں اور ساتھ ان کی ارپیئر مینٹنیس اور یادیں تازہ کریں اس کے ساتھ ہی ہم کامرہ لشاری صاحب سے براہ راست کہہ دیں گے اگر آپ کے پاس پی ایچ اے آتا ہے اور آپ منارے پاکستان کو اس کی حرمت کے ساتھ بہار کریں اور اس کے جو الائٹس گراؤنڈ ہے ہم کھیلے لیں کودنے والے لوگ بھی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ اپنی فیمیلی کے ساتھ سیر کے لیے بھی نکلنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ فوٹبال کا بہت اچھا گراؤنڈ ہے جہاں ہیٹ بال کھیلتے تھے تو کم اس کم ان کے سٹیچوز لگے ہو اسی ذرا فیلی کو ٹھیکے اندر کرکٹ کا بہت سدھا سمان ہوتا تھا تو کم اس کم اس کی یاد میں وہ چیزیں ہوں اس میں بڑے بڑے ہیروز ہیں جس میں آپ سٹیچوز لگا سکتے ہیں لاکھ کے لوگوں کو پتہ چلے کہ فضل میں موسیل یہ تھے عطاق محمود یہ تھے انتخاب عالم یہ تھے ان کے حوالے سے بھی ایک ہونے چاہیے اسی تنا ہاکی کے نامور پلے افضل منہ کرشیز آدھوں اور شمز کئے لوگوں ہاں بھی جانتے ہیں ہاکی کے گراؤنڈ تھے ان کو سمانی کریں پتنگ برزی کو ہم نے اس لیے ختم نہیں کیا کہ وہ ایک اچھا فن نہیں ہے یا لوگوں کے ساتھ افلیشن ہی کریٹ کرتا اس کو اس لیے ختم کیا کہ بعض نادیدہ لوگوں نے اس کے اندر کیمیکر ڈورز کا استعمال کر دیا اور رہا داتوں کا استعمال شکل کر دیا جس کی وجہ سے لوگوں کے ختمی اور مرنے کی اطلاعات تو اس کی وجہ سے پتنگ بازی میں بہبننے لگیں لیکن اس کا ایک سٹیچو تو ہونا چاہی نا حضرت منٹو پارک سے جب لوگ پتنگ اڑاتے تھے تو اس کی ہسٹری کو پرزرب کریں تاکہ بچوں کو بھی پتا چلیں کہ ہمارے ماں ماں میں ہمارے بڑوں میں ہمیں تو پتا چلیں کہ کتنی امپورٹس کے ساتھ اس علاقے کو آباد کیا کہ ایک مدہ چوکے پہ کھڑا ہے اور اگر اس کا پاؤں نیچے آ گیا تو اس کا مدہ وہ بھار گیا اور مقابلے ہوتے تھے اس کو کچھ سمبولک ہونا چاہیے ہمیں اپنی معاشرے کو ہر طرح سے بہت آئیٹیلیزم بھی نہیں لے کے جانا چاہیے ہمیں لے کے جانا تھی کہ لوگوں نے یہاں سے کیا ان کی انٹرٹینمنٹ یہ تھی یہ ان کے جو ہے وہ مقامی کھیل تھے پھر ان مقامی کھیلوں میں انٹرنیشن پلیئرز آئے اور ایک افلیشن بیلڈ کی گئی لوہاری کے اندر سے پتنگ بازی ہوتی تھی لوگ پتنگ بازی کے سامان دونے دیکھیں پکا پکا گیا لوگوں کو بیٹے تھے ایک پورا فیسٹیول کیا جاتا تھا فیملیز کے اندر گلیشن شپ ہوتی تھی دعوتیں ہوتی تھی آئیں گی آپ میرے گھر میں ایک میں ہونے لگے ہیں بڑے بڑے نامر تنگ بازیوں تھے استاد جو تھے ان کی ایک دیفنیٹلی اسٹیو میسیج کرنے چاہیے اور اس طرح اور بہت ساری ہیں پولیٹیکل نوافذہ مصنفان سب کا گھر ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی پرزرف کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پولیٹیشن اس قد کاٹ کے بھی تھے ان کے ساتھ لوگوں کی یہ ایفلیشن بھی تھی ان کی سادگی کا نیول بھی یہی تھا ہمیں زیادہ زیادہ اس طرح کی میوزم بنانے چاہیے تاکہ ہمارے بچے صرف یہ نہ دکھیں کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے اس کے پاس کتنا اقتدار ہے اس کے پیچھے کتنی گاڑییں چل رہی ہیں کتنے کانوینز ہیں وہ ہمارا کلچر نہیں تھا ہمارا کلچر انسانیت ہے شرافت ہے محبت ہے کسی کے کام آنا ہے کسی کے کام سے اپنا کام لینا اور پھر اس میں نخل امسان کے ساتھ بھی ہم پارٹنر ہیں زیادہ ہیں اس ملک کی مٹی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ سبیس کیا